اس وقت پورے ملک میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا اور اس کے بعد لاکڈون کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بہت پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے ایسے میں جو ایک دوسری مار ہے وہ مہنگائی کی مار ہے جس کو لے کر کے ویلفیر پارٹی آف انڈیا نے پورے ہندوستان میں اور بالخصوص کرناٹک میں دو مرتبہ ایک مہنے کے دوران دو مرتبہ پرزور احتجاج کیا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو خیمتیں ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس وقت ایک سو تین روپے سے لے کر کے اگر بھوپال کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک سو نو روپے تک پیٹرول کی خیمت بڑھ گئی ہے اسی طرح پچھلے جو حکومت ہے اس نے انڈیا جو حکومت ہے اس نے پچھلے سات سالوں میں چالیس فیصد چالیس پرسنٹ جو ہے اس نے پیٹرول کی خیمتوں میں بڑھتری کی ہے اسی طرح چھپن پرسنٹ اس نے دیزل کی خیمتوں میں بڑھتری کی ہے اور جبکہ کروڈ آئیل جو کچھا تیل ہے جس کی بنیاد پر پیٹرول کی خیمتیں بڑھنا اور گھٹنا ہوتی ہیں وہ پچھلے سات سالوں میں اٹھائیس پرسنٹ کم ہوا ہے کچھے تیل کی خیمتیں اٹھائیس پرسنٹ کم ہونے کے باوجود سنٹرل گورنمنٹ نے کوئی کمی جو ہے پیٹرول کی خیمتوں میں نہیں کی ہے جبکہ دو ہزار چودہ میں ایک سو نو روپے کچھے تیل کی خیمت تھی پر بیرل اب دو سو اکیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اٹھائیس روپے پر بیرل ہے اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے پیٹرول کی خیمتیں کم نہیں کر رہی ہیں اس پر ایک اور ظلم یہ کہ ٹیکس پیٹرول پر جو ہے گورنمنٹ بڑھاتی جارہی ہے ایک طرف خیمتیں بڑھ رہی ہیں دوسری طرف ٹیکس بڑھاتی جارہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں ٹین پائنٹ فور پرسنٹ ٹیکس تھا پیٹرول پر سنٹرل گورنمنٹ کا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھرٹی ٹو پائنٹ نائن پرسنٹ ہے اور پھر اس پر سٹیٹ گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے وہ تھرٹی ٹو پرسنٹ ہے تو اس طرح عام لوگوں کی زندگی جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں پر اس کے خیمتیں بڑھنے کی نتیجے میں جو دوسرے زندگی کے جو معاملے ہیں ان سب پر اس کے اثرات پڑھے اور اس وقت جو ابھی دو تین دن پہلے جو پیٹرولیوم منسٹر تھے درمیندر پردھان ان سے جب میڈیا نے کہا کہ آپ پیٹرول کی خیمتیں جو اتنی بڑھ رہی ہیں تو اس پر ان کا جو جواب تھا وہ بڑا عام لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا مذہب تھا انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس کی رقم آتی ہے وہ ویلفیر سکینز میں جاتی ہے انہیں لوگوں کو تکلیف دے کر لوگوں کو ویلفیر کرنے کا کام جو ہے یہ حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو ویلفیر پارٹی بہت سختی کے ساتھ اس کی مضمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوراں ٹیکس پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت ہمیں کمی کی جائے پھر دوسرا گیس سیلنڈر جو روزانہ گھرے لوگ استعمال ہوتا ہے اس کی خیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً نو سو کے خریب پہنچیں یعنی جو گیس سیلنڈر چار سو روپے تھا پچھلے چھ سات سالوں کے اندر وہ گیس کی خیمتیں اب نو سو تک پہنچیں ہیں کمرشل گیس جو ہے وہ اس کی خیمت اور زیادہ ہے تو اس پر جو عام جو چھوٹے موٹے ہوتلز ہیں اور گھرے لو زندگی ہے اس سے کتنی متاثر ہو رہی ہے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو گھرے لو استعمال کی چیزیں ہیں عام لوگوں کی خاص کر کے جو ککنگ آئل ہے پکانے کا جب تیل ہے اس میں صرف ایک سال کے اندر اسی روپے سے لے کر ایک سو اسی روپے یہ خیمت بڑھ گئی ہے یعنی تقریباً 35% یعنی 9.4% جو ہے صرف ایک سال کے اندر اس کے اندر بڑھوتری ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 65% جو ہے آئل وہ ایمپورٹ ہوتا ہے ملیشیا سے برزیل سے اور دیگر کنٹریز سے اس پر بھی جو ہے گورنمنٹ 35% ٹیکس ایمپورٹ کرتی ہے تو یہ اگر گورنمنٹ پیٹرول پر ڈیزل پر سیلیڈر پر اور اس طرح کی جو یہ دالت آنے ہیں ان پر اگر ٹیکس ہی کم کر دے تو لوگوں کا برڈن کم ہو سکتا ہے لیکن یہ سینٹرل گورنمنٹ ہو یا سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کو عام لوگوں کی زندگی سے کوئی ان کو مطلب نہیں اب اس پر اگر ہم سٹیٹ گورنمنٹ کی بات دیکھتے ہیں تو حکومت نے یہاں مزید لوگوں کی تکلیفوں میں بڑھاتے ہوئے الیکٹری سیٹی کے چارجز جو ہے بجلی کے جو چارجز ہیں اس میں 3.84 پرسنٹ کا اضافہ کیا ہے یعنی لوگ پریشان ہیں لوگوں کی پاس پیسہ نہیں ہے کرایاں نہیں دے سکتے لوگ لوگوں کی زندگیاں گزارنا مشکل ہے ایسے میں سٹیٹ گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو الیکٹری سیٹی ہے اس پر اتنا ٹیکس لگا کر کے اس کا اتنا بڑتری کر کے عام زندگی کو متاثر کیا ہے تو ہم مرکزی حکومت سے اور ریاستی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد پر آپ حکومتیں جو چلا رہے ہیں کمسکر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ان حالات پر جو ہے آپ اثریں اور غور کریں اور ان ٹیکسز کو کم کریں یہ ٹیکسز کم کرنا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے گورنمنٹ اگر چاہے تو گورنمنٹ کی ٹیکسز کو کم کر سکتے ابھی سنٹرل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا جمبو اپنا کیابینٹ بنایا ہے اور کرنا ٹیکس سے بھی نئے لوگوں کو موقع دیا گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ایسے اور بھی کیابینٹ کا ایکسپینشن کر لیں اور بھی ریاستوں سے جو آپ منسٹروں کو بلالیں اس سے عوام کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں آپ نے اپنے فیلیورز کو اپنی جو ناکامیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے اپنے کیابینٹ کا ایکسپینشن کیا ہے اس سے کسی کو اور فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو حکومت کو چاہیئے کہ وہ اپنے طرزیں حکومت کو جیسے سینٹرل حکومت کہتی ہے کہ ہم منیموم گورنمنٹ اور میکزیموم گورننس کی بات حکومت کرتی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جمبو گورنمنٹ بنا رہے ہیں لیکن گورننس جو ہے وہ بہت منیموم ہے تو حکومت کو چاہیئے کہ وہ گورننس کو میکزیموم کرے صرف کیابینٹ بڑھانے سے کچھ ہونے والا ہے کرناٹک کے اتنے لوگ سینٹرل میں ہونے کے باہوجود بھی کرناٹک کے مسائل کو یہاں کا جو جی ایسٹی کا جو حصہ آنا ہے وہ تک آپ جو ہے دلانے میں کامیاب نہیں ہیں تو اس میں یہاں آپ کتنی بھی منسٹری دیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی حال ہی میں فادر سٹین سوامی کا جو کی جو موت ہوئی ہے جو انتخال ہوا ہے ہمارا یہ ماننا ہے بیل فیر پارٹی کا یہ انسٹیٹوشنل مرڈر ہے حکومت نے سٹین سوامی کو آہستہ آہستہ ختل کیا ہے یعنی اس کا بہت واضح انداز میں ہم معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چوریسی سال کے بزرگ کو آپ اس کی ہیلتھ کی بنیاد پر بھی جو ہے آپ اس کو بیل نہیں دیتے ہیں جبکہ پرکیا سنگھ تھاکور جو ہے ٹیرررسٹ ایک کے تحت جو ہے وہ کھلے آم کھر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیسکیٹ بال بھی کھیل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈینس بھی کر رہی ہیں ایسی ایک صحت مند خاتون کو آپ بیل دیتے ہیں لیکن سٹین سوامی جیسے چوراسی سال کے بزرگ کو آپ بیل دینے کی تو بات دور ہے پارکنسن کی بیماری والے اس بزرگ کو جن کے ہاتھ کامتے ہیں پانی پینے کے لئے سٹرا دینے پر بھی جو ہے کورٹ میں چرچہ ہوتی ہے اور اس کا جواب دینے کے لئے یا نہیں ہے جو ہے بیس دن کا وقت لیتا ہے کہ اس کے بعد بیس دن کے بعد سوچ کرے جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لئے سٹرا نہیں ہے اتنی بے رہنی کے ساتھ جو ہے یہ سٹین سوامی کا انسٹیٹوشنل مرڈر ہوا ہے ہم اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جانج کی جائے اور جو لوگ جو آفیسر جو جائل کے سبندی اس میں جو شامل ہیں ان کو جو ہے سزا دی جائے ان پر کاروائی کی جائے پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کو لے کر کے پوری سنٹرل حکومت ایک ڈرائیو چلا رہی ہے کہ ہم ایک فری ویکسینیشن دے رہے ہیں اس کو لے کر کے سٹینٹ گورنمنٹ شکریہ آدھا کرنے پر جو ہے اڈورٹیزمنٹ پر پیسہ سرچ کر رہے ہیں بڑے بڑے ہولڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں یہ موڈی جی کا شکریہ اس میں اس گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے کہ عوام کا پیسہ پی ایم کیر کے اندر لاکھوں روپے کا فنڈ لوگوں نے دیا ہے اس فنڈ سے جو ہے اس وقت آپ ویکسینیشن دے رہے ہیں وہ بھی پوری طرح نہیں اب تک جو ہے صرف 5.1% لوگوں کو ویکسینیشن دیا گیا ہے اور اب جبکہ اب تک جتنی گورنمنٹ آئی ہیں اور دنیا کے تمام گورنمنٹ ہر خصن کے ویکسین لوگوں کو فری دیتے ہیں یہ لوگوں کا حق ہے اور آپ جو ہے لوگوں کے پیسے سے لوگوں کو ویکسین دے کر کہ اس میں اڈورٹیز کا کام کر رہے ہیں اس پر ہم سخت حکومت کی سخت جو ہے نمدہ کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فری ویکسینیشن صرف کہنے کی بات نہیں ہے لوگوں کو فراہم ہونا چاہیے لوگ اس وقت لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے صرف آپ اڈورٹیز میں وقت گزارنے کے بجائے لوگوں کو ویکسینیشن دینے کا کام آپ کو کرنا چاہیے آخری بات یہ ہے کہ ابھی جو الیکشنز آنے وال ہیں زیڈ پی کے اور تعلق پنچائد کے ویلفیر پارٹی آف انڈیا تمام ڈسٹک میں زیڈ پی اور ٹی پی الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کر رہی ہے اسی طرح یہاں گلبرگاہ کے اندر بھی ہماری کوشش ہے کہ یہاں کا جو کارپوریشن الیکشن ہے اس میں پانچ سے دس کینڈیٹ ہمارے کارپوریشن الیکشن میں امیدوار ہوں گے اور دو پانچ امیدوار ہمارے فائنل ہو چکے ہیں ان کے ناموں کا اعلان بھی ابھی ہمارے ڈسٹک پرسیڈنٹ آپ کے سامنے کریں گے مزید آنے والے وقت میں اور کینڈیٹس کا اعلان بھی کیا جائے گا ہم اتارنے والے ہیں اس میں دیکھئے بارٹی خود بی جے پی کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی دیریکشن نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کیسے اس کو کم کیا جائے اس برڈن کو کم کر کے کمپنیز کو بھی چلایا جائے اور لوگوں کو بھی راحت کم کی جائے اس کا کوئی کلیر ویژن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے یہ گورننس کا فیلور ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج گورنمنٹ یہ ٹیکسس بڑھا رہی ہے دیکھیں ہم نے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا اب تک پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں کو اور دیگر اشیاء کی خیمتوں کو لے کر دو مرتبہ ہم نے ایک مہنے میں اب تک پوری ریاست میں پروٹسٹ کیا ہے اگر مرکزی حکومت اور ریاست حکومت اسی طرح اس کو کنٹینیو کریں گے تو اور مزید پرزور احتجاز ہم حکومت کا اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ حکومت ان پرائزز کو ان خیمتوں کو کم نہیں کرتی گا اڈوکیٹ تاہیر حسین سٹیٹ پریسیڈنٹ ویلفیر پارٹی کرنا ٹکا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں کی جو کارپوریشن الیکشن میں ہم دس وارڈوں پر کانٹس کرنے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے اس میں سے آج ہم نے دو کینڈیٹ کو فائنلائز کیا ہے وہ نام میں آپ کے سامنے انونس کرتا ہوں یہ وارڈ نمبر اکتالیس 41 سے شہجہان بیگم شوہر سلیم احمد صاحب چتہ پوری دوسرا وارڈ نمبر 13 سے احمدی بیگم شوہر مبین احمد یہ دو کینڈیٹ آج ہم نے فائنل کیے ہیں باقی کینڈیٹوں کے نام ابھی کچھ ہی دن کے اندر ہم میڈیا کے سامنے اس کو انونس کریں